سینئر سیاستدان پاکستان پیپلس پارٹی کے ایمینے محترم جناب سید آغا رفیع اللہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر کس طرح دیکھ رہے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں کریں کہ تین مہینے بڑے اہم ہیں وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ وزرا کہیں نہیں جائیں کیا ہونے جا رہا ہے ان تین مہینوں میں سر وزیراعظم کا تو کوئی بروسہ نہیں ہے کہ ان کے موکل ان کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اطل جو اس سے ہم تباہی کی طرف جارہے ہیں وہ معاشی تباہی کی طرف جارہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس سے ہم آج سٹاک ایکچینج آپ کا کیا وہ کریش کر گیا صحیح ڈالر اور جا رہا ہے اوپر پیٹرول دن بزن مہنگا غریب آدمی دن بزن تباہی کی طرف جارہے ہیں اور ان سے جب آپ بات کرتے ہیں بس کہ ہم جب بڑے ہٹلوں میں جاتے ہیں تو لوگ پرسیاں بری ہوتی ہیں ٹیبلیں بری ہوتی ہیں اور اتنی موٹس ٹیک نے خرید لی اتنی جناب کاریں لوگوں نے خرید لی تو امتیار صاحب ان کو سمجھائیں یہ بائیس ٹیز کروڑا عوام کا ملک ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں جن جگہوں پہ آپ جاتے ہیں وہ بہ مشکل ایک کروڑ لوگ بھی نہیں ہوں گے نہیں نہیں وہ غریب آدمی جو ہے وہ تباہی کی طرف ہے مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے یہ نون پولٹیکل لوگ سے جو آکے ہم پر عذاب مسلط ہوا ہے اپوزیشن کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس بائیس کروڑا عوام کی اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ان سے کس طریقے سے جان چھوڑایا جائے سر آج ہی وزیراعظم صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے آغازم آغازم میں تو بڑا ہی ایک حیران ہوا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے تو آکے مجھے بتائیں کہاں کرپشن ہو رہی ہے مذہب کو وزیراعظم صاحب کو کون بتائیں گے تو کرپشن ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے بتا رہے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہے صحیح یہ جب کھڑے ہوتے تھے کنٹینر پہ کہتے تھے کہ ڈیلی بارہ ہزار کی کرپشن ہو رہی ہے بارہ ہزار ڈالر کی وہ بارہ ہزار ڈالر جو ڈیلی کرپشن کے نظر ہو رہے تھے وہ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف پھر آج انہوں نے وہ کام کر دیا یہ جو سعودیہ والا ہے دیکھیں اس طریقے سے تو سوت خور بھی صحیح کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کرتے جو سوت کا ڈائریک کفر کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے سعودیہ کے ساتھ جو اس سے معایدے کی ہیں وہ تو انتہا ہو گئی نا کہ آپ کسی سوت خورتے جائیں مجبوری میں اور وہ آپ سے ساری چیزیں لکھوالے اور اپنی کنڈیشن پہ لکھوالے اور نہ انسانیت نہ کانون ہے کوئی بات تو بات تو ہم وہاں سے چلے گئے ہیں کہ یہ ساری باتیں ابھی ذمہی ہو گئی ہیں اب آپ اس طرف جائیں کہ ہم بینک رپنا ہو ہم اپنے ملک کو اپنی سلامتی کو کس طریقے سے بچا سکیں سر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گا سر پی ڈی ایم کا مجھے نہیں پتا پاکستان پیپرز پارٹی ہر بسٹرک ہیڈ پورٹر میں چیئرمن بلاہول بٹنو ذرداری صاحب کے حکم پر آپ کو اتحجاج کرتی ہوئے رضا رہی ہیں سر مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے نیا منی بجٹ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس سے تو مہنگائی کا ایک بڑا طوفان کچھ ہی دنوں میں جس طرح آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ ڈالر اپنا جو ہے نائنٹی ون ہنڈیڈ سیونٹی سکھ سے اوپر چلا گیا ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ جس طرح منی بجٹ آئے گا ایک طوفان اس طوفان کو کس طرح جس طرح آپوزیشن کو پر بڑی ذمہ داری ہوتی تھی آپوزیشن بھی ڈیوائیڈ نظر آئی آپ کو کیا لگ رہا ہے آپوزیشن بھی ڈیوائیڈ نظر آئی ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں ہم غیر آئینی کوئی کام نہیں کر سکتے ہارلیمنٹ کے اندر ہم نے پھول ٹیم ان کو ٹک ٹیم دیا انہوں نے جوائنٹ سیشن کینسل کیا پھر جا کے پاؤں پڑے لوگوں کے اور پھر جا کے دوبارہ جوائنٹ سیشن میں زبردستی فون کالوں کے ذریعے آپ نے یہ بل بتیس جو ہے جو بلڈوز کر کے انہوں نے پاس کروا ہے جس میں صاف نظر آیا ہم نے ان کی گنسی پکڑی ان کی دو نمبری پکڑی لیکن جب آپ ایک منی مارشالہ یا اس میں آپ بیٹھے ہوں تو یہ ایک لائنر سی بات ہے کہ منی بجٹ اور یہ صرف دیکھیں آپ ابھی پی ٹی آئی کی کسی ایم این اے یا منیسٹر صاحب کو لیں وہ کہے گا کہ آپ چلیں نا یہ ہٹلوں میں یہ پانٹوں میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور بڑے ہوئے ہیں ان کو اصل میں یہ پتہ نہیں کس اس قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ کتنے لوگ ہوں گے عام آدمی جس سے آپ کا سامنے آپ سامنے جو فیمرے والا ہے اس کو بلے پچیس ہزار پے میں مجھے کوئی بندہ گزارہ کر کے دکھائے سر وہ پچیس ہزار بھی صرف سندھ میں مل رہے ہیں واقعی صبحوں میں پچیس نہیں مل رہے ہیں صرف پچیس ہزار مل رہے ہیں لیکن اس پچیس ہزار میں کوئی بندہ گزارہ کر کے دکھا دے مجھے سر سر ووٹنگ مشین جو لائی گئی ہے وہ الیکشن چوری کرنے کے لئے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں اس ملک میں یہ ریاست ہے اس میں ادارے ہیں اب سیکیورٹی کے معاملات دیکھتی ہے فوج اب کیا ہم فوج کو بتائیں گے یہ یہ قانون سکتی ہے آپ نے یہ پیارے خریدنے ہیں یہ آپ نے ٹینک خریدنے ہیں اور یہ آپ نے جیتری خریدنی ہیں نہیں وہ باقیار ادارے ہیں وہ کچھ مچ ہیں الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی اور باقیار ادارہ ہے یہ آپ قانون سازی کرے آپ ان کو مشینیں خرید کے دے رہیں کہ جی یہ والی مشین لے کے آئیں یہ الیکشن کمیشن کا قام ہے کہ یہ ای بی ای ایم صحیح ہے یا نہیں صحیح آپ ابھی جب وہ آپ کی بات نہیں مان لیں جب وہ آپ سے آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں تو آپ کے منسل کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے فنڈ بند کر دیں گے فنڈ آپ کے ماما جی کے فنڈ اس پاکستان کی ہے اور ریاست پاکستان ہے اور بائیس سوڑ عوام اس کی ریاست کی مالک ہے تو ہم اداروں کے ساتھ پھریں ان تین بدماشیوں سے اور دنکیوں سے ادارے انشاءاللہ نہ ڈریں گے نہ ہوگا یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی الیکشن ہوگا انشاءاللہ بڑی مہرمانی محترم جناب سید آگا رفی علیہ صاحب کلیر گالیوں چاہیوں آئیں انتا ملک جے اندر کا بدماشی نا حال دی بجیٹ جے کی منی بجیٹ اچھے تھی انہیں جا ریپرکرشن سیندہ ملک جے اندر جے کی تباہیہ مہنگائی بیروزگاری مانو جو جینجنجال کرے چھریوا انہیں سنگرین دویجاز اللہ حافظ